موسیقی جس میں پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو پول رینڈ کے حوالے سے انفرمیشن دی تھی اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کو ایک اور بہت ہی ضبط دس گرافک ڈیزائنر اور آرٹ ڈیریکٹر کے حوالے سے انٹرڈکشن دینے والا ہوں ان کا نام ہے ایم ایف آگا محمد فہمی آگا ان کا کمپلیٹ نیم ہے اور ان کو جو ہے وہ ایم ایف آگا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو ایم ایف آگا جو ہیں یہ ریشیا میں پیدا ہوئے اور ان کے پیرنٹس کا تعلق جو ہے وہ ٹرکی سے تھا ان کو مقبولیت حاصل ہوئی گرافک ڈیزائن انڈسٹری کے اندر امریکہ میں جب انہوں نے پبلشنگ انڈسٹری کے اندر وہاں پہ بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ پیدا کیا امریکہ کے اندر ان کو ایم ایف آگا کو موڈرن جو امریکن پبلشنگ ہے اس کے پائنئر کے طور پہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے اچھا انہوں نے جو ان کا ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے گرافک ڈیزائن کی انڈسٹری کے اندر وہ جو ہے وہ ہے پبلشنگ انڈسٹری کے حوالے سے یعنی کہ میگزین نیوز پیپر اور اس طرح کی جو دوسری پبلشنگ میٹیریلز ہیں ان کے حوالے سے گرافک ڈیزائنر کا جو رول ہے اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی اور ان کو آرٹ ڈریکٹر کا لقب جو ہے وہ دیا گیا اچھا یہ ایک بڑی یونیک بات ہے ان کو لے کے ایم ایف آقا کے حوالے سے کہ ہی وہ دا فورس پرسن ان ٹونٹین سینچری ان امریکہ کے جن کو پبلشنگ انڈسٹری میں آرٹ ڈریکٹر کا لقب دیا گیا ان سے پہلے آرٹ ایڈیٹر کہا جاتا تھا بٹ ان کی خدمات اور ان کا کام جو ہے اس کو اتنا پسند کیا گیا اتنا سراہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ فورس ٹائم آرٹ ڈریکٹر کا لقب دیا گیا اور ان کو آرٹ ڈریکٹر کے طور پر جانا گیا اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی آرٹ ڈریکٹر کے نام سے ہی پبلشنگ انڈسٹری میں جانا گیا اور دوسری انڈسٹری میں بھی اچھا یہ جو ایم ایف آگا ہیں ان کی اگر ارلی لائف کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ سے بات کر لوں تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی لائف کا کچھ حصہ جو ہے وہ یورپ میں بھی گزرا انہوں نے اپنی ارلی ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایکنومکس اور اورینٹل لینگویجز میں لی ہوئی تھی اور یہ سائنسز میں بھی بہت اچھے تھے لیکن سائنسز کے ساتھ ساتھ انہیں آرٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اسی وجہ سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی پارٹ ٹائم ٹریننگ حاصل کی آرٹس کی سٹیڈیز کے حوالے سے اور اسی کے دوران ان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو گیا گرافک ڈیزائن کو لے کے تو جس کو پھر یہ آگے جو ہے وہ آہ لے کے چلتے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر کافی زیادہ کام کیا آہ جو آہ ان کی ایک ایک ایکسپرٹیز ہے یعنی کہ جو ان کی خاص بات ہے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ٹائپ آگرفی اور فوٹاگرفی دونوں ہی فیلڈز کے اندر ایٹ ای ٹائم بہت زیادہ ایکسپرٹ آہ تھے اور ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر صلاحیت تھی فوٹاگرفی کے حوالے سے بھی اور ٹائپ آگرفی کے حوالے سے ہی اور یہی وجہ بنی کہ آگے چل کے یہ جب پبلشنگ انڈسٹری میں انٹر ہوئے از اگ گرافک ڈیزائنر تو انہوں نے فوٹاگرفی اور ٹائپ آگرفی کو بہت اچھے طریقے سے کمبائن کیا میکزین کے ٹائٹلز کے اندر اور میکزین کے پیج ڈیزائنز کے اندر اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہ مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اچھا پروفیشنل کریہ جو انہوں نے سٹارٹ کیا وہ انہوں نے ووگ میکزین کے ساتھ سٹارٹ کیا پہلے انہوں نے برلن میں اور پھر پیرس میں ووگ میکزین کی ٹیم کا یہ حصہ رہے از اگرافک ڈیزائنر اس کے بعد ان کا کام اتنا اچھا تھا کہ ان کو ووگ امریکہ کا جو ایڈیشن تھا امریکن ایڈیشن تھا ووگ میکزین کا اس کے لیے ان کو از این آر ڈیریکٹر ہائر کر لیا گیا اور پھر مزید ان کے کام کو دیکھتے ہوئے اور سراتے ہوئے ووگ میکزین کے ہی جو دوسرے دو سسٹر کنسرن میکزین تھے یعنی کہ جو اسی پبلشنگ ہاؤس کی ہی پبلکیشنز تھے ہاؤس آف گارڈن اور وینٹی فیر ان دونوں کے لیے بھی انہی کو از این آر ڈیریکٹر کام کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سومپی گئی نائنٹین فورٹی تھری میں انہوں نے جاب کو کوٹ کیا اور انہوں نے کام شروع کیا ایز ای فری لانس کنسلٹن اور اس دور کے اندر ایز ای فری لانس کنسلٹن کام کرنا گرافک ڈیزائن کی انڈسٹری میں یہ بھی ایک یونیک بات تھی ان کی اور پھر مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر انہیں کافی زیادہ کامیابی بھی حاصل ہوئی اور اسی کامیابی کو لے کے یہ آگے چلتے رہے جس کی بنا پہ ان کو امریکن انسٹیٹیوٹ آف گرافک آرٹس کی طرف سے گول میڈل بھی دیا گیا اور کچھ سالوں کے لیے ان کو اس انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ کا طور پہ بھی جو ہے وہ رسپونسیبیلٹیز دی گئیں اچھا اب میں بات کرتا ہوں ایم ایف آگا کی جو گرافک ڈیزائن کے اندر جو کچھ نئی چیزیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کی ہیں جو نئی چیزیں انہوں نے انجیکٹ کی ہیں گرافک ڈیزائن میں ان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں یہ کچھ ٹائٹلز ہیں وینیٹی فیئر میکزین کے جو کے ایم ایف آگا کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ سین سارے فونٹ کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں اچھا یہ ایک ایم ایف آگا کی یونیک بات تھی کہ ان سے پہلے سین سارے فونٹ کو بہت کم استعمال کیا جاتا تھا گرافک ڈیزائن کے اندر انہوں نے سین سارے فونٹ کو زیادہ تواتر کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا اور اتنے خوبصورت طریقے سے استعمال کیا میکزین کے ٹائٹلز کے لیے کورز کے لیے کہ آگے چل کے پھر ایک ٹرینڈ سے پیدا ہو گیا اور سین سارے فونٹ جو ہیں ان کو بہت زیادہ آگے مقبولیت حاصل ہو گئی ان کے ڈیزائن کی وجہ سے تو یہ ایک ان کا جو ہے وہ آہ یونیک پوائنٹ ہے اچھا اسی طرح سے پھر ایک اور نئی چیز جو اجاد کی انوینٹ کی گرافک ڈیزائن میں ایم اف آگا نے وہ ہے ڈبل سپریڈ پیج ڈیزائن میگزین کے اندر پہلے کبھی بھی سنگل پیجز کا ہی رواج تھا اور ڈبل پیجز کے اوپر یعنی کہ ایک میگزین جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے جو پیجز ہمارے سامنے کھلتے ہیں ان دونوں کے اوپر کسی بھی ایک آرٹیکل کو یا کسی ڈیزائن کو کانٹینیو کرنے کا رواج نہیں تھا ایم اف آگا وہ پہلے ڈیزائنر اور آرٹ ڈیریکٹر تھے جنہوں نے یہ ایک ڈبل سپریڈ پیج کے اوپر لی آؤٹ کو سپریڈ کرنا شروع کیا اور یہ چیز ان کے بعد پھر جو ہے وہ آگے چلتی گئی اور آج تک میگزین کے اندر یہ ایک بہت زیادہ سپیشل ٹرینٹ کے طور پر فالو کیا جاتا ہے اور ابھی بھی یہ چیز بہت زیادہ مقبولیت جو ہے وہ اس کی ہے یہ آپ ایک میکزین کا جو ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایم اف آگا کا ہی ڈیزائنر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دو پیجز کے اوپر ایک لی آؤٹ کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے سپریڈ کیا ہے جس کے اندر ٹیکس بھی ہے اور پکچرز بھی ہیں اور یہاں سے آغاز ہوا گرافک ڈیزائن کے اندر ڈبل سپریڈ پیج ڈیزائن کا اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ انہوں نے کی میکزینز کو دیزائن کرتے ہوئے وہ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جنابی علی پکچرز کو ایمجز کو ایک تو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا دوسرا انہوں نے پکچرز کو لی آؤٹ کے کناروں تک لے جا کے استعمال کرنا شروع کیا یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پل بلیڈ ایمج پل بلیڈ ایمج کا استعمال ایم اف آگا نے پرس ٹائم کیا گرافک ڈیزائن کی انڈسٹری میں امریکہ میں اور پھر آگے چل کے ٹرینڈ بن گیا پل بلیڈ ایمج یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ اس اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایم اف آگا کے ایک دیزائن ہے اور اس میں بڑا کلیر ہے کہ کچھ دو تین ایمجز ہیں اور ان میں سے ایک ایمج جو ہے وہ لی آؤٹ کا جو بلکل کورنر ہے اس سے باہر نکل رہا ہے اس کو ہم آج کل کٹ فلیش لی آؤٹ بھی کہتے ہیں اور یہ جو چیز تھی یہ ایم اف آگا نے ہی انٹریڈیوز کروائی تھی گرافک دیزائن میں اس کے علاوہ اس دور کے اندر فل پیج فل ساری فل کلر فوٹرگراف کا استعمال بھی جو ہے وہ ایم اف آگا نے کیا جیسے کہ ایک دیزائن کے اندر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ووگ میکزین کا ایک کور دیزائن ہے اور یہ بھی ایم اف آگا کا دیزائن ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کلر ایمج جو ہے فل کلر فوٹرگراف جو ہے یہ انہوں نے یوز کی ہے ان سے پہلے فل کلر فوٹرگراف کو یوز کرنا جو ہے اس کا ٹرینڈ گرافک دیزائن کے اندر اتنا زیادہ نہیں تھا انہوں نے یہ چیز ایک انٹریڈیوز کی اور پھر اس کے بعد یہ چیز بہت زیادہ فیمس ہو گئی تو آہ فوٹرگرافی کا کیونکہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ ایکسپرڈ بھی تھے فوٹرگرافی کے تو نہ صرف انہوں نے فل کلر فوٹرگراف کو یوز کیا آہ میکزین کے اندر بلکہ انہوں نے میکزین کے اندر فوٹرگرافر کے کام کو بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا اور ایک لینکج ڈیویلپ کیا میکزین کے اندر اور میکزین اور فوٹرگراف فوٹرگرافر کے حوالے سے اس دور میں انہوں نے امریکہ میں یہ ایک بہت امپورٹن رول پلے کیا اور فوٹرگرافر کو اٹیچ کیا میکزین کے ساتھ تو یہ کچھ امپورٹن کانٹیبیوشنز گرافک دیزائن کے اندر ایم اف آگا کی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور ان کے کام کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا آئی خوپ کہ آپ کو ایم اف آگا کے بارے میں جان کے جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اسی طرح کے مزید جو ہمارے آر ڈریکٹرز اور گرافک دیزائنرز ہیں ہسٹری کے اندر ان کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس سے ہمیں اپنے ڈیزائنز کو امپروف کرنے کے لیے انسپیریشن ملتی ہے سجیشن ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کہاں پہ کس طرح سے شروع ہی انشاءاللہ نیکس لیسن میں کسی اور گرافک دیزائنر اور آر ڈریکٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی